بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شاید دوستو کیسے ہیں آپ خریف سے ٹھیک ہے آج میں اپنے بچوں کو لے کر آیا تھا مہوٹا پیلیس کلاف ٹین پہ اب چونکہ بچوں کو معلومات نہیں ہیں میں اس لیے لے کر آ گیا کہ چلیں ایک چینل پر ایک ویڈیو بھی بن جائے گی اور ایک اچھا ٹوپک ہے یہ وہ تاریخی جگہ ہے یہ ہمارے لیے ہماری محترم محترم فاطمہ جنا جو کہ قائد عظم رحمت اللہ لے کی بہن بھی ہیں بسیکلی یہ مہوٹا پیلیس محترم فاطمہ جنا کی ریائش گاہ ہے ریائش گاہ تھا تو ایک تاریخی جگہ ہے پاکستان کی پاکستان کی تاریخ کی تو اب ہم ایک چھوٹا سا ویلوگ ہم نے بنایا تھا ہم نے کہا چلیں بچوں کی ایک جو ہے چینل پر بن جائے گی لوگوں کو آویرنیس ہو جائے گی اور جو لوگ اس بارے میں اس کی لوکیشن کے مطالق نہیں جانتے ان گیڑیاں بہت آسانی ہو جائے گی بہری آئیکون کے بالکل سامنے یہ ہے یہ لوگیشن کے حساب سے کلفٹن پر بھی آتے ہیں آپ پاک تاور بھی بالکل نزدیک میں ہی آتا ہے تو اگر آپ آتے ہیں ادھر تین تلوار کا راستہ ہے آپ اس راستے سے بھی آتے ہیں تو آپ کو دور سے یہ تاریخی امارت کافی انچائی پر بنی ہوئی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گی آپ کو یہ آپ آئیں ادھر دیکھیں اور یہاں کی جو داخلہ ٹکٹ ہے وہ تیس روپے ہے بچوں کے لئے فری ہے بڑوں کے لئے جو ہے وہ تیس روپے داخلہ فری ہیں اور اندر جو ہے وہ بیسکلی تو خریہ ٹوٹل جو ہے وہ کیمرہ میننگ یا اس طرح ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے اللہ نہیں کرتے نہ جانے کیوں اللہ نہیں کر رہی ہے لوگ یہ سمجھ میں میرے نہیں آئی بات اللہ کرنا چاہیے تاکہ دیکھیں جتنی اویرنیس ہوگی جتنی یہ چیزیں آگے تک جائیں گی میڈیا پہ جائے گی یا ہمارے ویلوگ چینل پہ جائے گی تو لوگوں کا اویرنیس ہو جائے گی اویرنیس ہوگی تو لوگ یہاں آئیں گے ٹوڈسٹ یہاں پہ آئیں گے وہ یہاں پہ آگے دیکھیں گے تو لیکن وہ چونکہ تھوڑا سا تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ نہیں کر رہے تھے اس پہ ویڈیو نہیں بنائے اندر کی ویڈیو نہیں بنائے اندر جائیں گے تو کیمرہ آپ سے لے لیا جائے گا موبائل لے لیا جائے گا آپ سے یہ لوجک یہ منطق میری سمجھ میں تو نہیں آئی اس کی کیا لوجک ہے پتہ نہیں آپ دوست دیکھیں بتائیے مجھے کمیٹس میں مجھے بتائیں اس چینل کے اوپر کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہاں علاو نہیں کرتے ہم یہاں کیا چوری کریں گے ہم یہاں کیا لیں گے ہم تو یہاں کی تصویر بنا کے ہم دنیا میں ایک چیز دیکھی جائے گی پاکستان کی مشہوری کی وجوہ ہوگی اس کے اندر اس میں کوئی ایسا کوئی دورائے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن علاو نہیں ہے اور اس طرح کی لوجک کیا پالسی ہے یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی خیر ایک چھوٹا سا ہم نے تعروف بنا لیا اس لیے پروپر ویڈیو بھی نہیں بنے گی خیالی بس بیسک دو چیزیں ہیں بھار کے وہ ہم نے اس میں دکھا دی گئی ہیں وہ آپ دیکھیں آنا چاہتے ہیں تو بہت قریبی راستہ یہاں کا چاروں طرف سے میں نے آپ کو یہاں کے لوگیشن بیٹھا دی ہے آپ لوگ آئیے تو چلیں دیکھیں یہ ویڈیو کو انجوئی کریں آپ لوگ چلیں جی تینکیو جی ہاں تو دوستوں آپ شروع کی ڈیٹیل تو آپ میری زبانی سن چکے ہوں گے پھر بھی ایک مختصر سی ہے اس بیلڈنگ سے مطالق جو تاریخ ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے یہ اور صفائی چھترائی کا بہت اچھا انتظام ہمیں نظر آیا ہے یہ خوبصورت چھاکار آپ دیکھئے اس کی صفائی چھترائی اس میں جو پودے لگے ہوئے ہیں جو گرین ری ہے جو سبزہ ہے اور جو گراس لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت اور بہت نفاصل سے لگی ہوئی ہے ہم یہاں اس بات کو ہم جو ہے بہت ان کی تعریف بھی کرتے ہیں یہاں صفائیت کام میں بہت اچھا نظام نظر آیا ہے بقاعدہ یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے پودوں کی بقاعدہ انہوں نے ایک سیٹ اپ سے آیا ہے جو کہ آگے تک جا رہا ہے یہ دیکھئے موہاتا پیلس آج ہم اس کی مطالق ہی آپ کو میں اس کی تاریخ سے مطالق ہم آپ کو بتائیں گے بسکلی موہاتا پیلس جو ہے یہ انیس سو ستائیس کی بات ہے کہ ماروال راجستان کہ ایک معروف کاروباری شخصیت جو تھے ان کا نام تھا شورتن چندر موہاتا انہوں نے ہندوستان کے پہلے مسلمان آرکیٹیک جناب آغا حسین صاحب کو بلایا اور کناچی بھیجائے اس مقصد کے لیے کہ یہ کڑیہش کا بنا ہی جارے گی اس میں اس کا ڈیزائن آپ نے بنایا ہے آغا حسین صاحب جو تھے وہ بیسکلی جہپور سے تعلق تھا ان کا ان کو جہپور سے کناچی بھیجا گیا اس عمارت کی تعمیر کے لیے اور جب ان کو کناچی بھیجا گیا تو آپ کو کناچی مینسپل کارپوریشن میں چیف سرویر افیسر مقرر کر دیا گیا تھا آغا حسین صاحب نے جہپور کے جو فن تعمیر ہے اس کے حساب سے اس کے زیر اثر میں رہتے ہوئے وہاں کا جو پیلی گزری اور گلابی جوتپور کا پتھر ہے اس پتھر سے اس بلڈنگ کی تعمیر کی یہ آپ دیکھئے اس بلڈنگ میں اس عمارت میں آپ کو پیلا اور گلابی پتھر نمائع اور واضح نظر آئے گا بہت خوبصورت عمارت ہے 1947 میں جب حکومت پاکستان نے اس مہاتر پیلس کو اپنے ہینڈ آور کیا تو یہاں پر وزارت خارجہ کا دفتر بنا دیا گیا تھا اور جب یہ اسلام آباد منتقل ہو گیا تو پھر یہ جو عمارت تھی یہ محترمہ فاطمہ جنہ کی ریائشگاہ کے طور پر ان کو الارٹ کر دی گئی جہاں پہ محترمہ فاطمہ جنہ 1964 سے 1967 تقریباً چار سال تک مقیم رہی اپنی وفات تک یہی پہ رہی اس کے بعد 1970 1970 تک یہ عمارت آپ کی بہن شیری بائی ان کی استعمال میں رہی اس کے بعد 1995 میں سندھ حکومت نے اسے بقاعدہ طور پر خرید لیا اور اسے پاکستان کے ثقافتی ورثے کا میوزیم بنا دیا 15 ستمبر 1999 میں کو ایک شاندار نمائش ہوئی اس میں اس میوزیم کا افتادہ ہو گیا اور بقاعدہ یہاں پر نمائش شروع ہو گئی جب سے ابھی تک جاری ہیں اندر بھی اس وقت نمائش جاری تھی لیکن چونکہ ہم اندر گئے ہمارا ویڈیو یا کیمارا جو بھی تھاما سسٹم وہ ہم سے لے لیا گیا تھا اس لئے اندر کی ریکارڈنگ ہم نہیں کر سکیں صرف بھار کی ہم آپ کو کلیپ دکھا رہے ہیں اور بھار کی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ دیکھی خوبصورت اس میں یہ جو شاور سسٹم ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہم نے خاص طور پر کیپچر کیا آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اس کو دیکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا یہ سارے آفیسز بنے ہوئے سامنے خوبصورت بلڈنگ خوبصورت امارت دوستو مختصر ویڈیو ہے اس لئے یہیں ختم کرتے ہیں اس کو آپ نے یقیناً انجوائے کیا ہوگا معلومات بھی آپ کو ملی ہوگی اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کلک کر دیں اور اگر آپ میری مزارات کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کلک کر دیں شکریہ